خوش آمدید اردو شو پہ میں ہوں آپ کا میزوان مدسر اور میرے ساتھ ہے میرے دوست نبی لختر اور یہ ویڈیو رینڈم وائز ایڈوائزز کے بارے میں ہے تو ہم بات کریں گے جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں سیکھا جو ایک اچھی ایڈوائز بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں میری طرف سے ایڈوائز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے جیسے آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنا کے تو اپریسییشن ضرور دینی چاہیے اپریسیشن انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور ساتھ ساتھ کے اچھا تعلق بڑھاتی ہے جو آپ کے ساتھ تعلق میں ہیں تو برا مہربانی آپ کوشش کیجئے اپنی کوشش جاری رکھیں کہ ان کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیے یا اپنے دوستوں کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیے کیونکہ دیکھئے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا نام ملنا آپ کو اس طرف لے جائے جس کو ہم کتا تعلقی کہتے ہیں اوکے میری طرف سے نصیحت ہے کہ آپ اپنے برطاو کے اپنے اٹیچوٹ کے خود مالک ہیں کسی اور کو آپ کا اٹیچوٹ چوز کرنے نہ دیجئے خود چوز کیجئے ہارو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کچھ اٹھئے آپ اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں تو آپ اپنا اٹیچوٹ ہر وقت پوزیٹیو رکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے برین کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ وہ آپ کا اٹیچوٹ ہمیشہ پوزیٹیو رکھنے میں آپ کی مدد کریں جی بالکل آپ اگر آپ کوئی کیریئر چوز کر رہے ہیں مثلاً اگر آپ کوئی جوب جوب آپ نے چوز کی ہے جوب آپ کو وہ چوز کرنی چاہیے جس کا بالکل مختصر میں بتاؤں گا کہ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسی جوب کر رہے ہیں جو آپ کو اتنی پسند نہیں ہے تو اس کا غمگین ہونے کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ یہ بات سن کر غمگین ہو جائیں کہ میں ایسی جوب نہیں کر رہا اس میں یہ ہے کہ اس جوب میں اپنے لئے خوشی کے مومنٹس تلاش کیجئے اور شکر گزار ہوئیے بی تھنک فل کہ جو آپ کے پاس آلڈی ہے اسے آپ کا ذہن اور دماغ اور دل لائٹ فیل ہی کرے گا میری طرف سے نصیحت ہے یہ ہے جو میں کافی جب فون ریسیف کریں تو جب آپ ہیلو کہیں یا جو بھی آپ لفظ یوز کرتے ہیں بہت ہی انرجی اور بہت ہی اچھے طریقے سے کریں کیونکہ جب میں ہیلو کہتا تھا تو مجھ سے لوگ پوچھے تھے آپ سو رہے ہیں کیونکہ میں بہت ہی ڈرل ہیلو کرتا تھا مگر یہ بات پر جوش ہونا چاہیے پر جوش ہونا چاہیے تو آپ جب کسی کو بات کریں تو کسی کو یہ نہ لگے کہ اس نے آپ کو فون کر لیا شاید آپ ڈسٹرپ ہو گئے اس بات پر نوٹس کو بنانے کی عادت کو اپنائیے کیونکہ آپ کو جب بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے عام طور پر رات کو سوتے ہوئے رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں یہ ملین ٹالر آئیڈیاز جو ان سے وہ رات کو سوتے ہوئے تقریباً دو سے تین بجے کے درمیان آتے ہیں تو اگر آپ اس وقت جا رہے ہیں ویسے تو اس وقت تک جاگنا چی بات نہیں ہے لیکن ان کے سکر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ نوٹس بنائیے کوئی بھی آئیڈیا آپ کو ایسا آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے کسی کے لئے آپ کے لئے یا کسی کے لئے آپ اس کو تحریر کر لی کیونکہ ایک چیز جو آپ نے لکھ لی ہے ممکن ہے کہ آپ ایک چیز آپ کے ذہن میں بھول سکتے ہیں لیکن جو چیز آپ نے لکھ لی ہے وہ آپ بھول نہیں سکتے ہیں کہتے ہیں موت مہمان اور آئیڈیاز کبھی بھی آسکتے ہیں اور بھی چیزیں کبھی بھی آسکتے ہیں مگر آپ کی دکان پر کہا کبھی بھی آسکتے ہیں مگر شو کی لیمٹس کو رب مد دینہ ترکھتے ہیں اسی وجہ سے میں نے بات چلنج کی تھی لیکن اگر آپ پھر اسی طرح جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مردل اوکے نیکسٹ ہے وقتاً فوقتاً اپنے پیاروں کو گفٹس دیتے رہیے چاہے وہ اتنے مہنگے نہ ہوں اور گفٹ دینے کی وجہ بعد میں سوچتے رہیں اوکے سو کافی ساری نسیخیتیں ہو گئی میرا خیال ہے آج کی ویڈیو کے لیے کافی ہے لوگ بھی بہر نوازنے دیکھتے ہوئے اور ملتے ہیں آپ کو دوسری ویڈیو سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے ٹائم دے اس کے لیے بہت شکریہ اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی آپ سب لوگا بھی شکریہ چلنے جی چلتے ہیں آپ کو دوسری ویڈیو میں چاو